کیپٹل سمارٹ سٹی کی بات ہو یا لاہور سمارٹ سٹی کے نام سے سامنے آنے والی وارداد دونوں منصوبوں میں سمایہ کاری کرنے والے اب سر پیٹ رہے ہیں نہ تو کیپٹل سمارٹ سٹی میں وعدے پورے کیے گئے اور نہ ہی لاہور سمارٹ سٹی میں کچھ دکھائی دے رہا ہے جبکہ دونوں منصوبوں میں انتظامیاں نے نہایت چالاکی کے ساتھ اصل رکبے سے کئی گناہ زائد فائلیں بیش رکھی ہیں کئی سال گزر جانے کے باوجود دونوں جگہ سمایہ کاری کرنے والے پلوٹوں سے محروم ہیں جبکہ اب زاہد رفیقین کمپنی کا سٹا بازار بھی بری طرح سے کریش کر چکا ہے جن سمایہ کاروں نے فائل نوما کاغذ کا ٹکڑا مصنوعی اون کے نام پر پندرہ سے بیس لاکھ روپے زائد ادا کر کے خریدا تھا اب ان کی یہ فائل اس اون کے بغیر اصل قیمت پر بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں دوسری جانب سمارٹ سٹی کی انتظامیاں جھوٹے اشتہارات کی جال سازی سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح مارکٹ کو تھوڑا بہت چلایا جا سکے لیکن آج کا سمایہ کار اس وارداتیے گروپ کے کسی بھی جھانسے میں آنے کے لیے تیار نہیں سمارٹ سٹی کے نام پر عربوں روپے جال سازی کی اس دلدل میں جھونگ دینے والے اب حکومتی اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سمایہ واپس دلوایا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لوٹ مار مافیا کے خلاف کب کاروائی عمل میں آتی ہے اور سارفین کو لوٹنے والے کب اپنی چار سو بیسیوں کا حساب دیتے ہیں